بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خدیث سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ ویج پیزا کی رسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو بہت ایزی ہے بہت آسان ہے چھوڑیں کیا ڈو بنانا یہ بنائیں وہ بنائیں اتنا جنجٹ کرنے سے یہ آسان سی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو چلیں جی چلتے ہیں رسپی کی طرف لے لیے جی ہم نے سب سے پہلے شیملا مرچیں بڑے سائز کی تھی تھوڑی ان کو کار لینا ہے ایسے چوب مطلب بہت زیادہ بریق بھی نہیں موٹا بھی نہیں ایسے جیسے نظر آرہی ہیں تو بہت خوبصوت لگتے ہیں اور ساری مارے پاس پتہ گوبی ہے بند گوبی یا پھول گوبی جو بھی آپ نے اس کو کہنا ہے کہہ لیں یہ تھوڑی سی تھی کار لیے ہم نے اس کو بھی لمبا سا کارنا ہے اور چار جمچ ہم نے اس میں کار لیا ہے مدہ آئیڈ اور تین انڈے لئے تھے ان کو کوئی نہیں پھینڈا ایسے ہی توڑکے اس کے اوپر ڈالیں اب اس کو اچھی طرح کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا کیا تھا نمک آئیڈ اور پھر اس کو اچھی طرح ملال لیں گے ملانے کے بعد ہم چلتے ہیں پین کی طرف پین میں ہم نے تھوڑا سا آئیل ڈالیا تھا مطلب کے ایک چمچ کے آس پاس ہوگا تھوڑا سا آئل ڈال کے تو ہم نے پین کو اچھی طرح لگا لیا مطلب کہ اتنا آپ کو اس کو پین کو حلال لیں گے سارے پین پر آئل آپ کا لگاؤنا چاہیے اور ساتھ ہی جو ہم نے مکسر ریڈی کیا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے سارے کا سارا ہم نے کچھ بھی نہیں بچانا گیا ہم ایک ہی بنانے والے ہیں اور اس کو اچھی طرح پین میں پھلا لیں گے مطلب کہ چنگی طرح پین دے پھلا لگو کہ پین ہی کچھ جگہ بچنا جائے تو پھر کریں گے ہم اس کو تقریباً تین منٹ تین سے چار منٹ کے آسپاس لو فلیم پہ اس کو کک کر لیں گے پکا لیں گے ساتھ ہی بلاتے رہیں گے ساتھ پکتا رہے گا تو تین سے چار منٹ کے بعد پھر ہم اس کے کریں گے سائیڈ چینج سائیڈ چینج کرنے کے بعد آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اس میں آئٹ کرنی ہے اور اس کے اوپر کیا لگانا ہے بہت ایزی ہے بڑا مزیک ہے انشاءاللہ پھر کسی دن نیکس ٹیم ہم اس کی پرپ ریسپی شیئر کریں گے اس کے ساتھ جو آرگینو ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اب ہم نے اس کی کر لیا ہے سائیڈ چینج سائیڈ چینج کے نیکے بات آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح پہن گے اور پھلا لینا ہے اور دبانا ہے ہاتھوں سے کناروں کے آس پاس جو ہم نے اس کے اوپر چیز لگانی ہے وہ چیز پہن کو نہیں لگنی چاہیے اس کو ہلکہ ہلکہ پریس کرنے سے یہ ہوگا کہ جو بھی چیزیں اس کے اوپر ڈالیں گے وہ اس کے اوپر ہی رہیں گے ادھر ادھر بھاگیں گے نہیں تو اب کر لیتے ہیں جی فٹا فٹ اس کے اوپر پیزا سوس آئیڈ پیزا سوس ہم نے وہ خودی گر میں بنائی ہے وہ بھی انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو آپ کو بتا دیں گے بہت ایزی ہے کم چیزوں سے بن جاتی ہے اچھی طرح وہ بھی لگا لیتے ہیں ہم نے بنائی تو اتنی تھی کہ مطلب پوری ہو جائے لیکن نہیں پوری نہ کم ہی پڑھ گئے چلیں ہم نے کیا ہے ویسے گزارا اس رسپی میں تو اب جی اس کے اوپر گا لیتے ہیں چیز آئیڈ چیز آپ نے اتنی آئیڈ کر لینے کہ جتنی بیزیں میں اچھی لگے جتنی آپ کو پساندو زیادہ کر لیں کم کر لیں اس میں کوئی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا جی ہم کریں گے اس میں نہ بہت زیادہ نہ بہت کم اچھی طرح چیز کو کھلانے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر لگائیں گے جی سیملہ مرچیں سبز والی گرین سیملہ مرچ والی لگائیں گے اور ساتھ ہی کرتے رہیں گے جو کٹی ہوئی ہیں بریک سبز اور ریٹ دونوں اور تھوڑا سا پیاز اس کے اوپر لگائیں گے اور اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر کریں گے جتون کے جو ہم نے چھوٹے کیوب کار لیے تھے وہ اس کے اوپر لگا لیں گے اور پھر یہ پیزہ ریڈی ہونے کے آس پاس پہنچ جائے گا مطلب کے اتنا سا ہی کام ہے تو اتنا مشکل لگتا ہے بھائی بینوں اتنا مشکل نہیں آپ بنایا کریں یہ بچے اور بڑوں کا سب کا فیوریٹ ہے تو یہ کمپلیٹ ویجٹیبل ہے اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو لگے کہ یہ سیدھ کے لیے اچھا نہیں ہے یہ آپ کے سیدھ کے لیے پورت اچھا آپ نے درور کرنا ہے سیمپل ہے آسان ہے ایسی ہے انشاءاللہ کس دن پرپر ریسپیس کی شیئر کریں گے اور اب ہم نے ساری چیزیں اس کے اوپر ڈال ڈول کے تو کر دینا ہے کور تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے لو فلیم پر فلیم آپ نے بلکل بھی ہائی نہیں کرنی اچھا جیسے ہمارے پانچ سے چھ منٹ ہو گئے تو فرامہ آپ کو دکھاتے ہیں جی اب ہمارے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیزا بن کے ریڈی ہو گیا تو آگے چل کے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں جی اور گینو ریسپی وہ کیسے بانتی ہے بڑی ایزی ہے بہت آسان ہے دیکھنے والے بھائی زیادہ تیٹر بلکل بھی نہیں کرنی ہے چلے آپ اس کی تھوڑی سی کٹائی کر کے آپ دکھا دیتے ہیں اچھا آپ نے سچی بتانا ہے نا مزے کی ریسپی ہم کچھ نیا ڈونتے رہتے ہیں کچھ نیا کرنے کے لگن میں لگے رہتے ہیں چلے اب ہم اس کو اپنے پیارے پیارے سے پیزے کو کار لیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ لیں اس کا کارڈر میں آپ کو فیل ہو رہا ہوا کہ یہ کتنا مزیک ہے تو بہت ہی مزیک ہے دلیشیز ہے یمی ہے آپ نے ضرور کرنی ہے آسان ہے نا مطلب ایزیلی یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں وہ جو اٹھا گون دو ایسے کرو ایسے کرو وہ ساری چیزوں سے اب جان پھڑانے والے ہیں ہم آپ سب کی اور اپنی بھی تو اب چلتے ہیں جو ہم نے اورگینو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ہم نے دو چمچ لے لیا بھر کے اجوین اور اب اس پین کو رکھیں گے فلیم کے اوپر اور اس کو لو فلیم پر تھوڑا ہم نے پکا لینا مطلب اتنا آپ نے پکانا ہے کہ آپ کی جو نوز ہے نا وہ اس کی ایک پیاری سی فیل کر سکے تو پھر ہم نے فٹا فٹ کر دیں یہ فلیم بند فلیم بند کرنے کے بعد ہم نے تین چمچ اس میں کر لینا یہ کسوری میتھی آئیڈ آپ دیکھ لیں دو چمچ ہمارے پاس اجوین ہے اور تین چمچ کسوری میتھی یہ بلکل پر فیکٹس پی ہے اور گینو کی جو پیزا میں اور چرگا میں لہوری چرگا میں تو بہت ضروری ہے یہ چیزیں ڈالنا اگر آپ یہ چیزیں ڈالیں نہ پیجے کا سواد آنا ہے تو نہ ٹیانو نہ آنا ہے سواد لوڑی چرگی رہا تو اب اس میں کریں کہ ہم ڈیڑھ چمچ کٹی ہوئی لال مچے مطلب کے چلی فلیکس اب یہ ہمارے پاس تھوڑا سا ایک ٹی سپون سے کم ہی ہے بلیسن کا پورٹر ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے اس میں بلیک پیپر لے لیا اور نمک آپ اپنے حساب سے لے لیں کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں فلیم بند ہے اب ان سب چیزوں کو اس کے ساتھ مکس کر کے تو ڈالیں گے جی ایک گرینڈر جار میں اور اس کو کر لیں گے ہلکا سا گرینڈ ہلکا سا گرینڈ تھوڑا سا آپ نے گما لینا ہے اور پھر آتے ہیں واپس تو آپ کو دکھاتے ہیں اب جی ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا اور دیکھ لیں مطلب دردرہ سا اس کو دوبارہ ایک بار مکسی جار میں ہم نے چلا لیا اچھا اب اس کو کر لیتے ہیں جی ایک ڈبی میں پہنک اور رکھ دیں گے سائیڈ پہ جب ضرور اٹھو گی تب استعمال کر لیں گے اچھا جی تو اب یہ میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہے میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اس کو ضائع کیا کرنا انشاءاللہ کسی نیکس ٹائم یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار اللہ نگے بان موسیقی